جلی تسی کئی وری ایسران دی چون کر دیو لفظان دی کیوں تو انوائی نا امپیکٹ کر جن دینے کئی وری چوک کر دن دینے وان ٹو تھری کئی وری حسن لاؤ دن دا کئی وری بہت تسی گمبیر زندگی دے مسئلہ انمات پاؤں دیو یہ الگلے لفظنے اتر دے یا کہ سنیارے دی طرح چون چون کے لاؤں دیو کیوں ڈرے زندگی میں کیا ہوگا؟ کیوں ڈرے زندگی میں کیا ہوگا؟ کچھ نہ ہوگا تو تدربہ ہوگا؟ کیوں ڈرے زندگی میں کیوں ڈرے زندگی میں کیا ہوگا؟ تو میں نے سیجس کیا کہ یہ ٹون لے لو تو پروڈوسر نہیں تیار ہوا اور مجھے ٹون بہت پسند تھی میں اس ٹون پر بہت اچھا لکھا جا سکتا اب جا کے میں نے نسر صاحب کو جب یہ مخرا دیا تو کہنے لگے کہ جاوز تھا ریڈ ایف ایم سن رہے دو سی ایٹی نائن پوائنٹ ون تے نائنٹی تری پوائنٹ ون سی کے وائی ای ایس ویلے ساڈے سٹوڈیوز دے کڑی ہیں تے دس وجہ کی تی منٹ خوئے نے اسی جو انتظار کر رہے سی ساڈی دے مشہور شاعر جوید اختر صاحب ساڈے سٹوڈیوز دے وچ پہنچ چکے ہن اور انہ دے نال جڑے سنگر بھی آئے نے تے بل صاحب بھی آئے ہن تو انہوں نے تے سی سی کے انہذا شبی طریق نو شبی مئی نو ایک شو خون جا رہے ہے اس دے وارے بھی جان کری دیتی جائے گی بخی جوید اختر صاحب بارے کوئی تعرف دینا مناسب نہیں تو اڈے سن والے ہنچ سارے انہوں نے چنگی طرح جان دینے اور اوہو جتھے ایک کمال دے شائر ہن ہوتے انہوں نے فلمہ دی جیسکرین رائٹر بھی کمال دینے سلیم صاحب جنال رل کے انہوں نے بہت اعلیٰ درجے دیا فلمات اسی انہوں نے دیا ویک چکے ہو آتے راجہ سوا دے ممبر رہے ہن آتے بہت سارے اوارڈ انہوں نے ملے نے اور اے ہو جی سکشیتان مجھے دا اوارڈ مل دیا تھا اوارڈ دا اہمیت اور وجہ دیا اوارڈ دی سو پدم شریع پدم پوشن ساہت اکاڈمی آوارڈ اردو دے ویچ اردو دیتا وہ بڑے عدیب نے تن پتہ ہی ہے کہ شہری او ندی اردو دے ویچ سو شول زنزیر دیوار بہت مجبور مسٹر انڈیا ورگیاں فلمہ انہوں نے سلیم صاحب جنال لکھیاں نے آج جو ساڑے سٹوڈیوز دے ویچ ہن جوید صاحب ساڑی خوش قسمتی کہ تسی آئے ہو توڑا سی خیر مقدم کر دیا بہت بہت شکریہ بہت مہربانی چھوڑی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا میں آپ کا بہت شہر ابھی دیکھا ہم نے بہت خوبصورت ہے حالکہ میں پہلے بھی آیا تھا لیکن وہ اتنی جلدی میں ایک دن کے لیے تھا کہ دیکھ نہیں سکا اس بار ہم نے تاہ کیا کہ ہماری جانوی جی چینگ صاحب ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ آپ کا شہر اچھی طرح دیکھ کے ہی جائیں گے ایک طرح جڑی جڑی نا لائیبلی طرح گالبات ہون دیا وہ بہت لوگ کھچ دیا آج جڑی انٹرویو دے ویچھے سیں کچھ طرح زندگی دے جڑی تجربے ہیں وہ ہو فلوسفی ہے طرح زندگی دی وہ بھی سی تھوڑی بہت جاننا چونے ہیں کیونکہ جڑی جذباتی شبزان دے نا محبت نا لبریز جڑی تسی کئی وری ایسران دی چون کر دے لفظان دی کیوں تو انہیں نا امپیکٹ کر جاندے نے کئی وری چوک کر دن دے نے وان ٹو تھری کئی وری حسن لاؤ دن دا کئی وری بہت تسی گمبیر زندگی دے مسئلہ نمات پاؤن دے ہو اگر جڑی لفظ نے اتر دے یا یا کہ سنے آ رہے دی طرح چون چون کے لاؤن دے ہو نہیں دیکھے یہ اتر这ہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا اگر اتر اتر ہوتا تو ایک سی بھاست دے جاتا جو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن اتر ہوتا جو یا چرتا ہے جو بھی کہیے جو ہم جانتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے مند کے بھی کہی سنے研 ایک تو کانشس مائنڈ ہے کانشس مائنڈ میں جو ہمیں معلوم ہے یہ سامان رکھا ہے یہ کانشس مائنڈ ہے جیسے ایک بڑی سی بیلڈنگ کا جو درائنگ روم رکھو یا آفیس یا آفیس کم درائنگ روم یہ ہے کانشنس مائن باقی اس کے پیچھے بہت سارے کمرے ہیں جو سب کانشنس کہلاتے ہیں پری کانشنس کہلاتے ہیں وہاں کیا کیا پڑا ہوا ہے ہم کو خود بھی نہیں پتا کانشنس مائن کو نہیں معلوم ہے بس اب رکھا ہے تو جب برا وقت پڑتا ہے تو جیسے ہوتا ہے گھروں میں بیویاں پیسے بچا کے رکھ لیتے ہیں آدھبن کو معلوم میں نہیں ہوتا کہ ہی سیونگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو اسے تکلیف میں آتا ہے تو وہ بیوی پیسے نکال کے دے دیتی ہے اسی طرح سے کانشنس مائن ہے کہ جب برا وقت پڑتا ہے کانشنس مائن پر لکھتے ہو تو سب کانشنس مائن اسے کچھ ورڈ کچھ تھوٹ کچھ آئیڈیاز دے دیتا ہے جو اس کے پاس رکھے ہوئے تھے ایسا ہوتا ہے ہم اسے سمتے پتا نہیں کہا سے آگیا پتا نہیں کہیں کہیں سے کچھ نہیں آتا ہے سب آتا ہے مائنڈ کے ہی اندر سے لیکن وہ مائنڈ کے ان حصوں سے آتا ہے جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں توڑے ہونٹ تو پہلا ہوں سی دونے جنہیں گل کر رہے سی کہ جدوں سی توڑی پویٹری پڑھ دے یا سن دے آنا میں نے اس طرح لگ رہا ہے ایرے میری گل کر رہے ایک فیلٹ تھوٹ دی تھیوری ہے تو اسی تھوٹ فیل کر کے کدھے کدھے میں نے باس وقت لگ دا کہ سوڑی اپنی ذاتی زندگی دے وچویں کئی چیزیں لیا کے تو سی احے شاعری لکھی شاید ہم سب ہی کی زندگی میں سب اوچ نیچ کڑوا میٹھا گرمی سردی سب ہوتی ہے زندگی میں ہم کبھی یاد رکھتے ہیں کبھی بھولیاتے ہیں شاید رائٹر میں دوسرے لوگ میں فرقی ہے کہ وہ یاد رکھتا ہے اور صحیح وقت پہ اس کو ڈھونڈانڈ کے استعمال کر لیتا ہے بس اتنا انتر ہے ایسے ہی رائٹر اور نہیں رائٹر میں یہی ڈیفرنس ہے زندگی تو سب کی ایک ہی جیسی ہے سوک دکھ تو سب ہی کے ہے خوشی غم سب کو ہی ملتے ہیں تو میں ایک چھوٹا تھا شیر تھا میرا تو اسی میں زندگی کا فلسفی میری آجاتی ہے کیوں ڈریں زندگی میں کیا ہوگا کیوں ڈریں زندگی میں کیا ہوگا کچھ نہ ہوگا تو تدربہ ہوگا تو ایکسپیرینس تو ہو جائے گا تو ڈلنے کی کیا بات جسی تسی گلکار رہے سی شیر دی جب ایک سال پہلے اور جب اتنے بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں زندگی کے تو کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں سب چھوڑ کے ایک نئی شروعات کرنے تو میں نے اس لائن کو کئی بار دوہر آیا کیوں ڈریں کہ کیا ہوگا زندگی میں کیا ہوگا کچھ نہ ہوا تو تدربہ ہوگا تو آپ کی جو لائنز ہیں آپ کے جو ورڈ ہیں جو لفظ ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہاں سے آتے ہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ observation ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب گاڑی میں جا رہے ہیں آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہ آپ نے مطلب جس میں جیسے you know Ajanta Alora کی کی کیس کامی ذکر کر دارتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی وہ جو باریکیاں کبھی کبھی تھوٹ آتا ہے is Javid صاحب a great observer of life اور is Javid صاحب living this life کیا یہ انہی کے ایکسپیرینسز ہیں کیا ان کے آس پاس کے لوگوں کے تجربے ہیں یا پھر جیسے Mr. Tint کہتے کہ کئی لوگ کہتے کہ ایک آرٹس تو ویسل ہوتا ہے کہ بھی ہم کھالی برتن ہے اور کہیں سے آ رہا ہے تو یہ سوال کئی بار آتے ہیں کیونکہ جب آپ کے گانے سنتے ہیں تو کئی بار یوں ہوتا ہے کہ پورا دن کتاب پڑی پورا دن کتاب پڑی کچھ سمجھنے کو پھر ایک کل ہونا ہو سنن اور ایسا لگا کتاب کیوں پڑی سیدھا جاوید صاحب کو ہی سن لیتے تو سمجھ جا جاتا کہ ابھی جینا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے آپ کے گانوں سے زندگی جینا سیکھا ہے اب تک اور ابھی سیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ لیکن یہ ہے کہ دیکھے اگر جو دیکھا وہ لکھ دیا جو سنا وہ لکھ دیا تو یہ تو جانالیزم ہوا لیکن کرییٹیو رائٹنگ میں جانالیزم میں فرق ہے کہ آپ نے دس باتیں سنی دسوں آپ کے میند میں ہیں دسوں ایک دوسرے سے مکس ہوئی اور ملک کے اس میں کوئی نئی چیز بن گئی جیسے کہ ہم مسالے لیتے ہیں ترہ ترہ کے اور ان کو ایک ہنڈی میں دال دیتے ہیں لیکن اسے پھر تھوڑی سی آگ نیچے جلا دیتے ہیں تو پھر وہ مسالے ایک دوسرے سے مکس ہوتے ہیں پھر جو بنتا ہے وہ ایک طرح سے دیکھئے تو آپ نے ڈالا گا تھا آپ نے ڈالا گا تھا آپ نے ڈالے تھے کچھ اور بن گیا تو اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ترہ ترہ کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور ایکسپیرینس وہ نہیں جو صرف آپ نے کیا ہے ایکسپیرینس وہ بھی ہیں جو آپ نے سنے جو لوگوں نے بتایا لوگوں کی کہانی لوگوں کے درد لوگوں کی مشکلے لوگوں کی خوشیاں وہ بھی آپ نے سنی وہ بھی آپ کے ایک مسالہ یہ بھی ہنڈی میں پڑ گیا تو اس طرح سے ترہ ترہ کے زندگی جو آپ نے پڑھا جو دیکھا جو خود محسوس کیا سب کچھ مل کے اور پھر جب ایک کزین تیار ہو جاتی تو آپ الگ الگ کر کے بتا بھی نہیں سکتے کہ ان میں سے کون سا مسالہ کہاں ہے وہ سب مکس ہو گئے اسی طرح سے کرییٹیو آرٹ میں بہت سارے الگ الگ کے مسالے میکس ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی چیز بنتی ہے جو ان سب سے الگ تھی مر بنی انہی کی وجہ سے تصیلی کرییٹیو رائٹنگ دی گل کی تھی جے ادھے سے کیوری حران ہونے کی جاوید صاحب دی جلی لکھی ہوئی شہری ہے اوستے ادارت کیوری فلمہ دی ڈریکٹر سین بنا لیندے نے یا کس سین بنا کے پھر تو انہوں دست دیا کہ ایسی نا لیکی سن پویٹری چاہیے ہاں ایسا ہوتا ہے بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ پویٹری چاہیے پویٹری تو نہیں مطلب اس سیچویشن پہ چاہیے ہم کو ٹون بھی دے دیتے ہیں یہ ٹون ہے اس ٹون پہ اس سیچویشن کے لیے گانا لکھیے لیکن اب اس سیچویشن پہ کیا لکھا جا سکتا ہے یہ تو پھر رائٹر کے ہاتھ میں یہ ہی اچھا رائٹر بورے رائٹر کا فرق آتا ہے کہ اس میں سے اس سیچویشن میں کیا نکھالا جا سکتا ہے اس میں کیا بات کہی جا سکتی ہے اور اس ٹون میں اس ٹون کے اوپر آپ کو شبد لگانے تو یہ ہوتا ہے لیکن یہ تو کمرشل رائٹنگ ہوئی جو پرسنل رائٹنگ ہے وہ تو اپنی مرضی سے ہے جیسے چاہے آپ لکھیں جو آپ کا میٹر ہو جو آپ طریقے سے سوچیں وہ ایک بات ہے وہاں تو سیچویشن بھی آپ ہی کو سوچنی ہے اور میٹر بھی آپ ہی کو سوچنا ہے جو بیسا فیڈ توڑی ہیں تشبیہاں کمال دیا ہوں دیا تیری تشبیہ تو سی دن دے ہو اسی ملی دن دے ہو جی 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 اور وہ تک یہ لٹکے لائے جاتی پھر وہ تشبیہاں دی کوئی لسٹ ہے دماغ اب وہ تو وہ برے وقت میں جب ڈیڈلائن آتی ہے کام کی تو سب یاد آجاتا ہے دے ہو دے ہو ایک سب یاد آفرین جتو سیلکی ہے کی گزرریہ سی من چود اچھا کونسی بات ہے دماغ بھی جو ہوتا انسان کا کبال خانے جیسا چیز اس میں کتی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو نابی ہوتی تو کیا پڑتا لیکن وہ پڑی ہیں مجھل جیسے اب یہ ہے آفرین آفرین یہ میں نے کہا اس کا مکھڑا سوچا تھا یہ مجھے کیوں یاد رہ گیا پتہ نہیں میں کلکتہ میں تھا اور وہاں پر ایک جگہ ہے چورنگی تو میں کار میں تھا اور جیسے ہی ٹرن ہو رہا تھا چورنگی میں انٹر ہو رہا تھا تو یہ مجھے تھوٹا ہی اچھا پتہ نہیں کیوں مجھے یہ یاد ہے یہ کوئی تا کوئی ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے نہیں کہ سیکنڈ ورڈ وار کے دن ختم ہوئی تھی کوئی یاد ہو مگر یہ پتہ نہیں کہا مائنڈ میں چپکے رہ گئی بیکار کی بات ہے یہ تو مجھے یہ کہاں پہلی بار یہ آفری آفری کا اور یہ شروع کی جو چارلہ انہیں کہاں دھیان میں آئی تھی یہ مجھے بڑے کلیر لی یاد ہے اور کیوں یاد آیا تھا ان کے ساتھ میں آلبم کر رہا تھا رسولت فتہ علی کے ساتھ اور میں بہت اپنے کو خوشخصمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس لیے کہ وہ بہت گریٹ سنگر اور کمپوزر تو تھے ہی وہ اتنے ہی گریٹ آدمی بھی تھے وہ بہت اچھے انسان تھے اور مجھے ان کے گزر جانے کا بہت دھوک ہوا پھر ہم لوگ گئے بھی تھے ان کے چالیس میں پہ لاہور گئے تھے ہم چار پانت لوگ گئے تھے میں بھی گیا تھا بہت امداد آدمی تھے وہ تو وہ مجھے ان کی سنگن کا سٹائل پتا تھا تو میں انہیں جو کچھ دیا سنگا میں ایک ہم نے آلبم بنایا تھا ساتھ میں تو کہ جو ان کو سوٹ کرے ان کے سٹائل کی چیز ہو تو یہ میں ایک سوت رہا تھا ایک لمبا ایسا کچھ ان کو گانا دیا جائے تو یہ میٹر جو ہے اب دیکھیں اس میں ایک اور بھی بات تھے یہ تو میں نے لکھ دیا اس کے بہت پہلے کوئی ایک آت مہینے پہلے ان کا ایک اور چیز تھی جو بہت مشہور نہیں ہوئے مکر مجھے اُس کی تیون بہت پسند تھی تو میں نے جو پروڈیوسر جن کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے نتوات فتیلی صاحب اور میں موسیق دیریکٹر اور لیلیسٹ کے ہاتھے تھے انہوں نے موسیق دیا تھا تو میں نے سیجس کیا کہ یہ ٹیون لے لو تو پروڈیوسر نہیں تیار ہوا اور مجھے ٹیون بہت پسند تھی میں اس ٹیون پہ بہت اچھا لکھا جا سکتا اب جا کے میں نے نسر صاحب کو جب یہ مخرا دیا تو کہنے لگے کہ جاویز تھا یہ اگزیکلی اسی ٹیون میں گایا جا سکتا جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو میں نے گا تو پھر اسی بگا دیجے اور اسی ٹیون پہ انہوں نے بنایا اسے یہ ٹیون یہ پہلے ایک جگہ استعمال کر چکے تھے تو وہ پہلے آئی ہوئی تھی انہوں نے گایا ہوا تھا لیکن اسی ٹیون پہ پھر یہ نئے وڑا آگا اور یہ اتنے چلے جو ایک آپ کا گانوں کے ذریعے زندگی جینا سکھانے کا میں جانتی نہیں ہوں کہ آپ اسے سوچ کر کرتے ہیں کہ اسے ہو جاتا ہے لیکن جیسے مثال کے طور پہ کل ہو نہ ہو لے لیں یا زندگی نہ ملے گی دوبارہ ہر ٹریک لے لیں جب آپ سنتے ہیں خوابوں کے پرندے تو جب بیچ میں وہ ہلکا سا آتا ہے اب تو جو بھی ہو سا ہو وہ ایک یہ ایسی چیزیں ہیں یا جب آپ سنتے ہیں کہ دل جیسے دھڑکے دھڑکنے دو کیوں ہیں کوئی آگ دبی شولا جو بھڑکے دھڑکنے دو یا کوئی بھی ہر گھڑی بدل تو جب آپ یہ گانے سنتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ریالیزیشنز ہے جاوید صاحب جن پر کئی لوگ زندگی چالیس سال جینے کے بعد پہنچنے ہیں کہ اب جو ہو رہا ہے ہونے دو تو اور دنکن کر کے پہنچتے ہیں یہ کیسے یہ ایک ٹھونے سے دکھ کی بات ہے پہلے ہماری یہ فلمیں ہوتی تھیں آپ کو جنوی اور چینک صاحب کو چھو گانے بہت یاد ہیں جیسے کہ کسی کی مسکورہ ہٹوں پہ ہو ہونے ساتھ کسی کا درد مل سکے تو لے ہوتا ہے کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار جینہ ایسی کا نام ہے تو ایسے گیت ہوا کرتے تھے جو ایک طرح کے پبلک فلوسفی اس میں ہوتی تھی کہ جو زندگی کے کچھ پہلو دکھائے عام انسان کو جو آدمی فلوسفی کی کتابیں نہیں پڑتا ہے یا نہیں پڑ سکتا اس کو فلمی گانے ایسے ملتے تھے جس میں جینے کا دور طریقے سکھائے جاتے تھے اس میں ہوتے تھے اور بڑے مزے سے ہوتے تھے بور نہیں کرتے تھے یہ اب ختم ہو گیا ہے یہ کچھ دے تھے یہ جو زندگی کی کتابیں کی کچھ پڑتا ہے تو یہ جنگیتوں کا آپ زندگی کر رہے ہیں وہ ہی اک کڑی ہیں اور ہاں آخری کڑی نہیں ہے آئندہ بھی ایسے کام ہو وہ ضرور یہ لوگوں کو ڈا بہت سہارا ملتا ہے بہت اموشنل سپورٹ ملتی ہے سہارا ایک اور بات بات باتنا نہاں گی بہت لوگوں نے آپ سکھا ہوگا لیکن جیسے جب ہم غلام علی صاحب کی گزل سنتے ہیں تو ایک ان کی شام کے اوپر ہے جس میں جب وہ شام کا ذکر کرتے ہیں تو باہر کچھ بھی موسم ہو یوں لگتا ہے کہ شام ہو گئی اب شام کر دیتے ہیں وہ اس طرح سے وہ گاہتے ہیں اسی طرح ایک چیز جو آپ کے گانوں کے بارے میں ہم سب کو بہت پسند ہے وہ یہ کہ آپ وہ بوجھ جیسے آپ نے جب اس میں شارک خان کا کونسا گانا ہے یوں ہی چلا چل رہی جو ہے اس میں جب آپ کہتے ہیں کہ جیسے کندوں پہ رکھا بوجھ ہٹ جائے جیسے بھولا سا بچپن پھر سے آئے جیسے بڑسوں میں کوئی گنگا نہ آئے تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا گھر پہ کچھ کام کر رہے ہوں بھاری فیل کر رہے ہوں تو واقعی میں وہ فیلنگ آتی ہے آپ کے لفظوں کے ساتھ کہ وہ بوجھ خٹ گیا ہے اور ایسا مجھے بہت سے اور لیرسیسٹ پسند ہے میں شاد کامل جی کی بھی فان بھٹے چارے جی بہت بڑی فان ہوں پرسون جوشی صاحب کے فان ہوں لینے شمیصر صاحب کے لیکن آپ کے جیسے گانوں کی جو سرالتا ہے and with the simplicity with which it hits you is incredible میں اتنے فالسفے پڑھتی ہو بات کتابیں پڑھتی ہو پھر میں جب واپس جاتی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں اچھا لگا پڑھ کے رجیسٹر ہوا لیکن اس کے بعد جب ایک آپ کی پویٹری کی کتاب پڑھ لو یا ایک شیر پڑھ لو جس طرح سے ڈیلیوری ہے جس طرح سے آپ نے کہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک رو کے ہر خصے میں بس جاتا ہے بہت بہت شکریہ جس it's such an honour دیکھیں چاہا ہے کمرا ہے جس میں اندھیرہ ہے جی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سویج بورٹ کہا ہے جی آپ کو نہیں معلوم ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ سویج کہا ہے جیسے لائٹ آن ہوتی ہے تو آپ ایک انگلی سے بات رکھیں گی لائٹ ہو جائی اگر یہ نہیں معلوم کے سویج بورٹ کہا ہے تو دیوار پوری ٹھولیں گے تو ایسے ہی ہے کہ پرسیشن اگر if you are clear what you want to see and there is no ambiguity about your thought then you can be very precise and simple and if you are not very sure کہ کہ کہنا کیا ہے تو پوری دیوار ٹھولیں گے اور ایک جو آپ کا اظہار محبت ہے چاہے وہ اوم شانتی ہو میں اب آج کے ٹائم میں کبھی کبھی کوئی لکھ دیتا ہے hey you look good hey it's beautiful تو وہ ٹھیک لگتا ہے لیکن جب ویسے کوئی کہے میں اگر کہوں تم سا کوئی کائنا تمہیں نہیں ہے کوئی تو ایک ایسا لگتا ہے کہ وہ miss کر رہے ہیں اس طرح کے music کو so I was telling Mr. Tenji کہ Javid Zahab ایک ایسے شاعر ہے جو میرے بھی شاعر ہے میرے پاپا کے بھی شاعر ہے and I really hope کہ آپ لکھتے رہیں کیونکہ ہمیں اس طرح کے گانوں کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمیں نہیں ہے کے گا ہوں گے کبھی تو ہوں گے میں کوشش کروں ان کے لئے بلکھوں ہاں já ٹھیک جو 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 آپ جو آپ کوئی جو 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 فیض احمد فیض صاحب دی شیریدہ آپ دی شیریدے کوئی اثر پیا دیکھئے بہت بڑے شاعر تھے وہ اور ضرور اثر تو کچھ ہوئی ہوگا اس لیے کہ میں بچپن سے انہیں پڑھا ہے لیکن شکریہ ہے کہ میں نے اور بھی بہت سارے اچھے شاعروں کو پڑھا ہے تو ان سے بھی کچھ سیکھا ہے فیض صاحب سے بھی سیکھا ہے تو جب آپ بہت جگہ سے سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی آواز بنانی پڑتی ہے اس لیے کہ اگر صرف ایک آجمی سے آپ متاثر ہوں تو اس کی نقل کرنے لگیں گے لیکن اگر آپ بہت سے لوگوں سے متاثر ہوں تو پھر آپ کو فرصت نہیں ملے گی نقل کرنے کی تو آپ تو خود ہی اپنا طریقہ سوچیں گے کچھ تو سی بہت ہٹ فلمہ لکھی ہیں سرین صاحب تھے شول دیوار ورگیاں فلمہ سکرین رائٹنگ تھے جیڑی پویٹری ہے جیڑی شاعری ہے تو سی دونوں نے کمیں پھر ہینڈل کر دیویا کی جو دونوں نے کمیں限ہ لکھنا机 کی죠 گانا لکھنا ہے وہ ہنڈر یارڈ ریس ہے اور اسکرپت رائٹنگ مرا TOM ان کے دونوں کے طریقے everything ہے اور بڑی محنت ہے اچھا کام تو کوئی بھی آپ کرے اگر ایک جوتے پر پولیش بھی کرنی ہے تو پھر محنت تھی کرنا پڑھے گا گر اچھی پولیش کرنی ہے تو اور بولی طرح سے کرنا تو ہر کام آسان ہے بلکل تو ایسا ہے باقی یہ کہ مجھے پروت سے بھی اور پویٹری سے بھی بجپن سے ہی محبت رہی پڑھتا رہا فکشن بھی پڑھتا رہا اور پویٹری بھی پڑھتا رہا اور سنتا رہا تو وہ یہ ہونا ہی تھا تو ہن بھی کوئی نمی فلم لکھ رہے ہو جی ہاں میں نے بہت دنوں سے اسکرپ نہیں لکھی تھی آخری اسکرپ میں لکھی تھی اپنے بیٹے کی لئے لکش تو اس کے بعد اتنے دنوں نہیں مگر یہ پینڈیمک میں جہاں آنا جانا بند ہوا تو اس کا ایک فادہ یہ بھی ہوا کہ اچھا چلو بھائی اب گری بیٹھے تو کچھ تو کرے تو مجھے لگا کہ بہت دنوں ہو گئے اسکرپ لکھے ابھی اسکرپ لکھنی چاہیے تو میں نے تین اسکرپ لکھی ہیں اب ان کا کیا انجام ہونا ہے وہ دیکھتے ہیں کچھ پروڈوسر سے بات تو ہو رہی ہے اخیت سانو کی تسی دس سق دے ساڑے جڑا زندگی چکم آئے توڑے تجربے دے بچوں اڈے لمبے تجربے دے بچوں ضرور کچھ نہ کچھ سندس کے جاؤ دیکھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہو اسے ایک کلب کی ممبرشپ پل جاتی ہے خود پا خود وہ کلب ہے ہیومن سوسائیٹی اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں یہ ہم نے تو بنای نہیں نہ میں نے کار بنای ہے نہ میں نے ٹیلی فون بنایا ہے نہ میں نے ائر کنڈیشنر بنایا ہے نہ میں نے ہیٹر بنایا ہے نہ میں نے بلڈنگ ہے سیمنٹ کانکریٹ کیسے بنتی ہے یہ ساری چیزیں یہ مجھ سے پہلے جو ممبر تھے کلب کے تیمپریری ممبرشپ ہے ایکسپار ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کر کے گئے ہیں اور مجھے ساری سہولتیں مل رہی ہیں لوگ کہیں کہ پیسے سے مل رہی ہیں اگر یہ ہوتی نہیں تو آپ پیسے سے بھی نہیں لے سکتے تھے کسی نے بنائی ہے تو آپ پیسے سے لے پاتے ہیں تو ہمارا اتنی جب سہولت مل رہی ہے تو ہمارا فرز یہ ہے کہ اس کلب میں کوئی گڑبل نہیں کرے اور اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو اور اگر ہو سکے تو اس میں ہم بھی ایک آچیز کنٹریبوٹ کر کے چلے جائے اس لیے ممبرشپ تو ہمیشہ رہنی نہیں ہے یہی ہے زندگی کلب کے اچھے ممبر بن کے رہی ہے کلب میں کوئی توڑ پھول مت کیجے ہنگاما مت کیجے اور ہو سکے تو ممبرشپ ایکسپار ہونے سے پہلے آپ بھی کچھ تھوڑا تھا کنٹریبوٹ کر کے نکل جائے بس یہ ہے کیا بات بہت میر بانی بہت میر بانی بہت میر بانی